بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میجبان عبدالجبار بھاٹیہ اور آپ دیکھ رہے میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام کہ کیسرا الہی کی درخواست پر لاہور کورٹ نے آج آئی جی اسلام آباد کے ورنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں توہین عدالت کا کیس ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے آئی جی اسلام آباد کو کیسرا الہی کی بات آئی کیسرا الہی کون ہیں یہ چوری پرویز الہی کی میسیز ہیں اور چوری شجاعت حسین کی ہمشیرہ ہے آج چوری شجاعت حسین کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ فیملی کے سرپرہ کیسے بانے حالانکہ چوری پرویز الہی ان سے بڑے ہیں اور پھر یہ کیسے ہو گئے چوری شجاعت نے کب سیاست کا آغاز کیا اور کب کب وہ انہیں حصہ لیا اور کون کون سی وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں اور اس کے علاوہ کب وہ وزیر آزم بنے یہ سارا احوال آج ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کے کتنے بیٹے ہیں اور ان کے جو باقی بیٹے بھی حالی میں ان کی حکومت ختم ہوئی سالک اور اس کے علاوہ اشرف مارت ان کے کیا لگتے تھے مجودہ پنجاب کے نگران وزیر آلہ موسن نقوی اور سالک میں کیا رشتہ ہے یہ ساری باتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ چوری شجاعت حسین صاحب چوری شجاعت حسین جو ہیں وہ چوری پرویز علائی کے سالہ بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں اور فرسٹ گزن بھی ہیں یہ ان کے والد ظہور علائی تھے جبکہ ان کے والد چوری پرویز علائی کے والد منظور علائی تھے منظور علائی بڑے تھے اور ظہور علائی چھوٹے تھے لیکن سیاست میں بڑا نمائن کردار تھا چوری ظہور علائی کا ان کی وفات ہوئی انیس سو اکاسی میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ ڈرائیور کے ساتھ پھر ان کو قتل کر دیا گیا اور اس قتل کے بعد انیس سو اکاسی میں جو پگ تھی جو بڑا ہونے کا سہرہ تھا چوری شجاعت کے سر پر رکھ دیا گیا اور پرویز علائی صاحب ایک ساتھ بڑے ہونے کے باوجود فیملی کے سربراہ چوری شجاعت حسین کو بنایا گیا تو چوری شجاعت حسین نے اپنی سیاست کا آغاز یہ انہوں نے پہلے اپنی جو علی ایڈوکیشن تھی وہ گجرات میں حصل کی پھر لاہور آگے لاہور سے پڑھ کے یہ پھر برونے ملک چلے گئے وہاں سے جب واپس آئے اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ کام کرتے تھے انیس سو ستر میں ان کے کورنگ کینی ڈیٹ تھے چوری زہور لائی دو سٹوں پر کھڑے تھے ہوئے تھے اور دونوں سٹوں پر کورنگ کینی ڈیٹ چوری شجاعت حسین ہی تھے انیس سو ستر میں یہ ایک سبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے اعتجاجاں وہاں یہ سے یہ اپنے کاغذات واپس لے لیے ان کے مد مقابل جو تھے وہ چوری اعتزاز حسین تھے اور چوری اعتزاز حسین بلا مقابلہ منتخب ہو گئے یہاں سے گجرات سے تو اس کے بعد پھر جب ان کی سیاست انیس سو اکاسی میں چوری زہور لائی کو قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد کیونکہ وہ بھی مختلف وزارتیں تھیں ان کے پاس اور مٹوں صاحب کے ساتھ کی لگتی تھی لیکن پھر اس کے بعد پھر یہ مجلس شورا کا ممبر بنے اور انیس سو پچاسی میں پہلی بار غیر جماعتی الیکشن میں حصہ لیا اور ان کے پاس پھر جو وزارتیں آئی تھی وہ کئی اور وزارتیں تھی جن میں یہ کہلیں کہ مجلس شورا کے ساتھ یہ جب ہوئی اس کے بعد ان کے پاس جو کئی اور گلم دان آئے جن میں سنت تجارت اور اطلاعات و نشریات کے یہ وزیرت وفاقی محمد خان جنیجو صاحب کے دوری حکومت میں انیس سو اٹھاسی میں یہ جنرل ایکشن آئے اور پھر اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے انہوں نے ایکشن مجلسہ لیا ان کے جو مدے مقابل تھے وہ تھے احمد مختیار صاحب یہ وہاں سے جیت گئے احمد مختیار صاحب وہاں سے ہار گئے انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں ان کے تیسی ہزار ووڈ جبکہ ان کے مدے مقابل احمد مختیار کے ووڈ تھے چوہتر ازار اور اس طرح پھر انیس سو جب یہ انیس سو اٹھاسی میں محترمہ بین ازیر بھٹو وزیراعظم بنی تو وہ صلاح کے لیے آنا چاہتے تھے یہ ظہور پیلس تمام انتظامات مکمل ہو گئے تھے چوری سجاد صاحب تیار تھے مگر ان کی جو بہنیں تھیں چوری ظہور کی بیٹیاں وہ نہیں مانی اور اس وجہ سے پھر یہ صلاح موخر ہو گئی اور دوبارہ جاکہ اب حال ہی میں ہوئی ہے صلاح بتائیں گے وہ بھی تو اس کے بعد پھر انیس سو نوے کا الیکشن آیا اس میں یہ جیت کر وزیر داخلہ بن گئے وزیر داخلہ کے بعد پھر اس کے علاوہ یہ دو بار سینیٹر بھی رہے انیس سو ترانوے میں اور دو ہزار نوے میں یہ سینیٹر بھی بنے انیس سو ترانوے میں یہ پہلی بار چوری احمد مختیار سے ہار گئے اور پھر اس طرح ان کو سینیٹر بنایا گیا پھر انیس سو ترانوے میں دوبارہ جیت گئے وزیر داخلہ بنے جب انیس سو ترانوے میں یہ ہارے تو رحمان ملک ڈی جی ایف آئی اے تھے اور انہوں نے بے شمار ان پر مقدمات بنائی اور اس میں ان کو جیل بھی ہوئی چوری سجادت صاحب اور چوری میازر نے جب انیس سو ننانوے میں جناب پرویز مشرف صاحب نے تختہ الڑ دیا تھا اور حکومت کو گھر بیٹیا تھا محمد واشریف صاحب کی تو اس کے بعد پھر ان کی ذمہ لگایا گیا تارک عزیز تھے ایک جو ان کے قریبی عزیز تھے انہوں نے پرویز مشرف سے ان کی ملاقات کروائی اور پھر اسی وجہ سے یہ پرویز مشرف کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ہو گئے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مل گئی وفاق میں وزارتیں مل گئی وفاق میں وزیراعظم بن گئے پھر اس طرح ان کے پاس یہ مختلف قدر ہے انہوں نے جب یہ کافلی بنی پہلے میعظر پھر اس کے بعد چوری شجاعت حسین جو تھے وہ اس پارٹی کو ہیڈ کیا اور دو ہزار دو کا الیکشن الیکٹبل لوگوں کی وجہ سے یہ جیت گئے اور میر زفراللہ جمالی صاحب وزیراعظم بن گئے دو ہزار چار میں تھوڑی مدد کے لیے جب شوقت عزیز کو وزیراعظم بنانا تھا اس دوران جو درمیان میں وقفہ آیا اس میں چوری شجاعت حسین کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا گیا تو اس دوران یہ وزیراعظم پاکستان بھی رہے یہ ان کو پاس عزاز ہے کہ ڈپٹی وزیراعظم چوری پرویزلائی وزیراعظم چوری پرویزلائی وزیراعظم چوری شجاعت انہیں گھر میں نہیں یہ وزارتیں پھر دو دار آٹھ میں ان کی پارٹی پر زوال آنا شروع ہوا اور انہوں نے صرف باب جو ڈپٹی وزیراعظم بھی رہے دو 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 نو میں یہ سینڈ کے ممبر منتخب ہو گئے اس کے بعد پھر یہ اس سلسلہ چلتا رہا پارٹیاں درمیان میں شدید علیل ہو گئے اور علالت کی وجہ سے سیاست سے دور رہے لیکن اپنی فیملی کے جیسے میں نے بتایا کہ انیس سو اکاسی سے سربراہ چلے آ رہے ہیں یہ حالانکہ انیس سو پنتالیس میں چوری پرویز علائی پیدا ہوئے تھے جبکہ جنوری انیس سو چالیس میں چوری شجاعت حسین پیدا ہوئے تھے ایک سال چھوٹے ہیں چوری پرویز علائی سے چوری پرویز علائی اور چوری شجاعت حسین ان کے بارے میں بتا دیں کہ یہ دونوں فرسٹ کزن ہیں ایک دوسرے کے منظور علائی جو والد تھے چوری پرویز علائی کے چوری شجاعت کے والد تھے چوری زہور علائی یہ دونوں فرس کزن بھی ہیں اس کے علاوہ یہ آپس میں سالہ بہنوئی بھی ہیں چوری صاحب چوری شجاعت کی جو ہمشیرہ ہے کیسرا الہی وہ پرویز الہی صاحب کے گھر ہیں جبکہ جو چوری پرویز الہی کی ہمشیرہ ہے وہ چوری شجاعت حسین کے اس طرح ان کے بڑی قریبی رشداری ہے تو اس کے علاوہ محترم ناظرین اگرام جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی جتنے بھی اچھے یا برے کام ہوئے تمام میں یہ ان کے حصے دار تھے اور اس میں کہلیں کہ شریک تھے بعد میں یہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ میں ان میں شریک نہیں تھا برکہ مجھے اس بات کا دکھ ہے اس میں اکبر بکٹی کا قتل ہوا اس دور میں اس کے علاوہ لال محجد حملہ ہوا جاکٹر قدیر خان کی گرفتاری ہوئی یہ سارے معاملات ہوئے پرویز مشرف دور میں اور چوری شجاعت حسین صاحب ان کے رائٹ ہینڈ تھے پرویز مشرف صاحب کے اور ایس ایس پی اشرف مارت صاحب ایک دہش گردانہ حملے میں ان کو قتل کر دیا گیا یہ بہنوئی تھے چوری شجاعت کے اور ان کی دو بیٹیاں ہیں ایک موسن نکوی صاحب کے گھر ہیں اور ایک چوری سالک صاحب کے گویا چوری سالک اور موسن نکوی جو نبران وزیراعظم میں اور 24 نیوز کے مالک بھی ہیں ان کی جو میسیز ہیں یہ دونوں بہنیں ہیں چوری سالک کی اور اس کی تو اس طرح یہ ہم ظلم بھی ہوئے آپس میں رشتہ دار بھی ہوئے تو یہ پھر ان کے چوری شافے اور چوری سالک یہ سیاست میں بڑے فعال ہیں اور ابھی حال ہی میں ان کی وزارت کا دور ختم ہوا ہے تو اس کے علاوہ ان کے بھائی بھی سیاست میں حصہ لیتے ہیں گجرات کی سطح پر اور وفاقی وزیر کی سطح پر بھی یہ احوال تھا چوری شجاعت کا کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کافلی کس پارٹی کا حصہ ہوگی اور کس پارٹی میں جائے گی یہ آنے والے دنوں میں ہی فیصلہ ہوگی اور تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں پھر کسی نئے بھی لوگ میں اگر میلوگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت مہربانی خدا حافظ